بسم اللہ الرحمن الرحیم انام قریشی آذر خدمت ہے سوشل میڈیا پر ہماری پرنٹ میڈیا پر الیکٹرونکس میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے جو کہ حامید میر کے متعلق ہے حامید میر صاحب ہماری فوج کے اوپر چردوڑے آج اسی سلسلے میں ہماری صافی برادری کے کچھ لوگ جو کہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہیں اتجاد کا سلسلہ جاری ہے پیچھے اگر کیمرامین دکھائے تو اتجاد ابھی بھی ہو رہا ہے جس میں ہم نے بھی شرکت کی ایک محبت وطن پاکستانی ہونے کے ناتے تکبیر نیوز کی جانب سے اس میں شرکت کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پاک فوج ہماری ایسائی ہمارے ڈیگر وہ ادارے جو سمندر کی گرائیوں سے لے کر سیاہ چین کی سرد بلندیوں تک اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنا خون جان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک اسی طرح ہمارے وہ صحافی بھائی بھی آج میر کے مخالف اس لیے کھڑے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف ہم نہ کو بات سنیں گے نہ سننا چاہتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے درخواست صرف ان لوگوں سے ہے جو کامے بالا ہیں اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں اور یہ سخت فیصلے کریں کہ چند مٹھی بار لوگ جو اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کرائے کے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بعد میں وہ ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں میں صرف ان لوگوں کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس جڑ تک جائیں کہ جس جڑ سے حامد میر جو ہے کہ وہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں جا کر آوارڈ بھی لیتا رہا اور امن کی عائشہ جیسے جو ثبوت ہیں ہمارے پاس جو کہ بڑے کلیر ہیں ان پر بھی کام کرتا رہا اور آج بھی وہ دشمن کی زبان بہ خوبی بولنا جانتا ہے میں اپنے ادارے کی طرف سے پاکستانی ہونے کے ناتے اس چیز پر اعتجاج کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں ہماری فوج ہمارا فخر ہے چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے اور پاک فوج تو ہمارے ماتھے کا تاج اور میں پاک فوج اسے سمجھتا ہوں جو کہ ایک سپاہی ہونے کے باوجود ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنی جانوں کے نظرانے دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں ہماری فوج ہمارا فخر ہے ہماری فوج ہمارا ایک دنیا پر تارف ہے ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہئے یہی کچھ ایراک شام فلسطین اور ڈیگر ممالکوں میں کیا گیا آج ان ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں آج ہماری سرحدیں اسی لیے محفوظ ہیں کہ وہاں پر جس قدر مضبوط سینے تانے کھڑی ہماری فوج پیرہ بند ہے اسی پیرہ بند ہونے کے ناتے ہم ہمارے بچے ہمارے ماں باپ سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں مرتے دم تک انشاءاللہ والعزیز ہم پاکستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ چھانا بھی چھانا کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد